امر شاہ جواد قریشی کو بھی طلاق قریشی صاحب کو بھی خوش رم دی بیٹا آپ بیٹھ جائیں گے بیٹا آپ بچے جو ہے نا میڈیا والے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں آپ ذرا ایک طرف ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تقریب کے میرا خاموشی اختیار کر لیں اس تقریب کے ہمارے روح روا اور میزبان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنہوں نے مجھے اور میرے رفقہ کو خوش آمدیت کہا شیخ مدر صاحب ملک نیاز بھٹا صاحب اور دیگر جتنے ان کے نوجوان ساتھی یہاں موجود ہیں اسلام علیکم میں اپنے دل کی احتاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آج نہ کوئی محول نہ کوئی الیکشن کی صورتحال آج پی پی دو سو سترہ میں نوجوانوں نے یہ جو اجتماع اجتماع اپنی مدد آپ کے تحتیہ ہے یہ قابل تعریف بھی ہے اور ایک مثالی اجتماع بھی ہے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے دوستوں ساتھیوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی وجہ سے نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آئی آج امران خان اگر ملک کے وزیر آزم ہیں تو اس میں پاکستان کے نوجوان طبقے کا چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے اور اس کردار کو ہم تسلیم کرتے ہیں انہوں نے نظریاتی طور پر ایک چوئس کا ایکسرسائز کیا وہ چاہتے تو ان کی پاس پیپلز پارٹی کی آپشن موجود تھی وہ چاہتے تو ان کے پاس نون لیگ کی آپشن موجود تھی انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپشن کو چھوڑ کر تحریک انصاف کی آپشن کو اپنایا اور اس جماعت میں شامل ہوئے جب آپ لوگ اس جماعت میں شامل ہو رہے تھے تو بہت سے لوگ بہت سے زیرک سیاستدان کہتے تھے کہ یہ نوجوان بچے یہ کیا کر سکتے ہیں ان کی کیا سیاسی وقت ہے ان کی کیا سیاسی حیثیت ہے لیکن نوجوانوں آپ نے پورے پاکستان میں نہ صرف انہیں ایک سو چھپن میں بلکہ پورے پاکستان میں ثابت کر دیا کہ آپ تبدیلی لا نہیں سکتے تبدیلی لے آئے ہیں اور یہ دنیا نے دیکھا الحمدللہ آج تحریک انصاف کی حکومت مارز وجود میں آگئی ہے لوگوں کا خیال تھا لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چلے مرکز میں اگر تحریک انصاف کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو پنجاب میں تو نون کی حکومت بننی بننی ہے لیکن آج میرے دوستوں اللہ کے فضل و کرم سے جو خیبر پختون خواہ سے ہوا چلی تھی اور دو ہزار تیرہ میں تحریک انصاف اور وہ ہوا آگے بڑھی اور اس نے مرکز اور اسلام آباد میں اپنی اس کو اپنی لپیٹ میں لیا اور آج میں اس پرندال میں نو دوانو تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں ایک درویش کا بیٹا ہوں کہ یہ ہوا جو چلی ہے انشاءاللہ نوٹ کر لو نو دوانو یہ اگلے انتخابات میں سرد میں بھی چلے گی انشاءاللہ اور یہ جو خیال ہے جو سندھ ایک جماعت کی میراس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سندھ میں بھی تحریک انصاف کا چھنڈا اور بلے کا نشان متعرف ہوتا چلا جا رہا ہے وہاں کا نوجوان طبقہ وہاں کا متوسط طبقہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ رجوع نہ کرتا تھا آج اس نے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ سنیں اس لیے کہ انہوں نے ان سب کو دیکھ لیا اور سب کو دیکھ کر آزمالیا اور اب وہ ایک نیا رخ اختیار کرنا چاہتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ملک نیاز ابھی فرما رہے تھے کہ ہم کہ ہم چاہتے ہیں ملتان کی حالت سدھر جائے ملتان میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھی میرے دوستوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر اس وقت کچھ دوستوں نے میری تجویز پر غور کیا ہوتا تو شاید آپ کو آج یہ جملہ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی راز ہوتا ہے اور اللہ کے ہر کام میں کوئی بہتری ہوتی ہے ہم نے فراخدری سے اسے قبول کیا اور آپ کے جمہوری فیصلے کو تسلیم کیا انشاءاللہ مل کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں جو بھی ہیں جو مختلف کلمیں مختلف باتیں کرتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میرے دل میں ان کے لیے بھی محل نہیں ہے کیونکہ میں میری سوچ محدود نہیں ہے میری سوچ یہ ہے کہ تعمیری سوچ رکھنے والا ہر نوجوان ہر بزرگ ہر مستور اس کو عزت ملنی چاہیے مقام ملنا چاہیے اور اس کے جائز کام ہونے چاہیے ساتھیوں میں یہ کہتے ہوئے مصررت محسوس کر رہا ہوں یہ پہلا بجٹ ہے جو تحریک انصاف نے دو ہزار انیس بیس میں پیش کیا ہے اور جن حالات میں تحریک انصاف کو حکومت ملی وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے مالی خسارے کا عالم یہ تھا کہ صرف دو ہفتوں کا آپ کے بعض فوریس ریزروز تھے یعنی کہ آپ کا حضانہ تقریبا خالی تھا اگر اس وقت پاکستان کے دوست ممالک یعنی کہ سعودی عرب عرب عمارات اور قطر جیسے دوست پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو آپ کا ملک دیبالیہ ہو چلا تھا آپ کا مالی خسارہ تاریخی تھا آپ کا تجارتی خسارہ تاریخی تھا آپ کی ملک میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر تھی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں آپ نوجوانوں کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ پاکستان کی بائیس کرون عبادی کی ایوریج عمر نکالے تو پاکستان کے شہریوں کی عمر بنتی ہے تیئیس برس اگر نوجوانوں کو بزرگوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو اس کی عوصت عمر نکالے تو تیئیس برس پاکستان کی عمر بنتی ہے عبادی کی یعنی کہ اکثریت نوجوانوں کی ہے اور نوجوانوں کو سب سے بڑی ضرورت کس چیز کی ہے روزگار کی ہے اور روزگار کیسے آتا ہے جب معیشت چلتی ہے جب معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو روزگار پیدا ہوتا ہے اس وقت جمود تاری تھا سٹاک ایکس چینج مندے کا رجحان میں تھی تک تحریک تھا لیکن جب ان نے حالات کو دیکھا اب آئس ہم نے مشکل فیصلے کیے مشکل فیصلے کیے ڈالر کی قیمت چڑھ رہی تھی جب ڈالر چڑھے گا عرب کے خزانے میں پیسہ نہیں ہوگا روپے کی قدر کم ہوگی ڈالر مہنگا ہوگا تو مہنگائی تو ہوگی اس کا عام شہریوں پر اثر پڑا ہے ہم اس سے ناماکف نہیں ہیں لیکن میرے دوستو اس مشکل تیرہ مہینوں میں عمران خان نے مشکل فیصلے کیے ہیں لیکن ان مشکل فیصلوں سے اب ایک سٹیبلائزیشن کا آغاز ہوا ہے اور میشت جو ہے وہ دھیرے دھیرے استحقام کی در بار رہی حکم ہوگا انشاءاللہ نئی سرمایہ کاری شروع ہوگی میں پرسوں لوٹا ہوں وزیراعظم سے ساتھ تھا میں چین میں اور اس وقت میں بتاتے ہوئے مسررت محسوس کر رہا ہوں کہ آج چین کا جو بڑا بڑا انویسٹر ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے آج انشاءاللہ یہ جو روز پرپاگینڈا کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ جس سی پیک کا منصوبہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یقین سے کہتا ہوں کچھ نے ہوا سی پیک بھی مکمل ہوگا اس کا سیکنڈ فیز بھی مکمل ہوگا اور یہ بھی سن لو جو سمجھتے ہیں اور آئے دن کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تم بھی یہاں ہم بھی یہاں انشاءاللہ ان کو ماضی کی طرح مو کی کھانی پڑے گی اور اللہ تعالی نے عمران خان کو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہو جب اس کا ایمان پختہ ہو جب وہ کسی کی خوف میں مبتلا نہ ہو تو اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے اور میں نے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور جب عدب کا عالم یہ ہو کہ ابھی جہاز مدینہ کی سرزمین پر لینڈ کر رہا ہو اور پاکستان کا وزیر آزم اپنے پاؤں کے جوتے میں جوتا پہن کے نہیں چلوں گا تو اگر جب عقیدے کا یہ اتنا پختہ کیدہ ہو تو پھر میرے دوستوں سرور کائنات کی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ دلوں کے راز جانتا ہے وہ نیتوں کے حال جانتا ہے اور وہ غاہب سے مدد فرماتا ہے میں انشاءاللہ آج اس بنڈال اس کھچا کھچ پھرے بنڈال کے نوجوانوں کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ معیشت کے حالات بھی بدلیں گے سرمایہ کاری بھی ہوگی ملک میں روزگار بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کی ہم کوشش بھی کریں گے اور انشاءاللہ ملتان کی ترقی کے لیے بھرپور کام بھی کریں گے میں آج یہ بتاتے ہوئے انہیں ایک سو چھپن کے دوستوں کو مسررت محسوس کر رہا ہوں اس وقت تک پیدا بجٹ جو آج آیا ہے میں خواہی بات نہیں کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں جس کے ٹینڈر ہو گئے جن کے پی سی ون منظور ہو گئے اور یہ جو پرپگنڈا کرتے رہے دائم آئیں سولہ تاریخ کو ٹینڈر کھل جائے گا اور انشاءاللہ سورج گن روڈ بھی اور سوئی گیس روڈ بھی آپ اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھیں گے میرے دوستو انشاءاللہ اس وقت تک ایک عرب سے زیادہ منصوب ایک سو چھپن میں منظور ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید پر کام جاری ہے کیونکہ ہم نے کوئی مال بنانے کی ساست نہیں کرنی نہ میں کاروباری ہوں اور نہ میں کمیشن ایجن ہوں نہ مجھے کمیشن ایجن سے کوئی غرض ہے ہم انشاءاللہ اپنے جو جو ٹکا ملے گا وہ علاقے کی بہتری کے لیے ہوگا اور یہاں کی فلاہ و بہبوت پر خرچ ہوگا میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہاتھوں میں ہیں آج پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں سب پاکستان کی خارجہ پالسی ہو پاکستان کے اندرونی پالسیز ہو پاکستان ان کے یہاں جو یہاں ان کے لوگ ہیں انشاءاللہ نہیں منفی بات نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان ہے اس مملکت خدادات کو قوام متحدہ میں سلامتی کانسل میں کشمیر کا ذکر ہوا ہے وہ کشمیر جس کا نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر دار الخلافے میں نانا لگ رہا ہے کیا کشمیر بنے گا نوجوان اتنے ہو اور جذبہ اتنا ہو تو آواز بھی اتنی ہونی چاہیے کشمیر بنے گا یہ آواز آج گرین لینڈ سے نہیں لندن سے برلن سے روم سے واشنٹن سے نیو یارک سے اٹ رہی ہے جب عمران خان اقوام متحدہ کے جلاز سے مخاطب تھے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کم از کم پچیس سے تیس ہزار پاکستانی اقوام ایک متحدہ کے بعد عمران خان کے ساتھ ازار یک چہتی کے لیے کھڑا تھا اگر بہتر سالوں میں کسی نے اتنا بڑا اجتماع دیکھا تو لاؤ وہ فوٹیج دیکھاؤ وہ اقبار دیکھاؤ وہ تراشی دیکھاؤ کسی نہ نہیں دیکھا ہوگا میرے دوستو یہ ہے لگن یہ ہے جذبہ اور دوستو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو منتشر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں جو بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں جو جدا کرتے ہیں اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سنایت دی ہوتی ہے جو لوگوں کو یکجا کرتے ہیں جو دلوں کی دوریوں کو نزدیک میں تبدیل کرتے ہیں جو نفاق کو اتفاق میں تبدیل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اسی جذبے کو لیتے ہوئے عمران خان انشاءاللہ ایران اور سعودی عرب بھی جا رہے ہیں تاکہ اگر دو اسلامی برادر ملکوں میں کوئی غلط فہمی ہے تو پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور دونوں کو یک جا کرنے کی کوشش کرے اور اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان غلط فہمیوں کو دور کرے ساتھیوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں شیخ مظر آپ نوجوانوں کی ٹیم ہے ہم نے ایک سکیم شروع کی ہے اس کا نام تحریک پاکستان کا تحریک انصاف کا انصاف کارڈ انصاف صحت کارڈ یہ ایسی سکیم ہے جس سے ہر گھر کو فائدہ ہوگا سات لاکھ بیس ہزار روپیہ اس کارڈ کے ذریعے ہر کمبے کو ایک قسم کی ہیلت انشورنس مل جائے گی میں نوجوانوں آپ سے کہوں گا چاہے آپ کی یونٹ کانسل اٹھتالیس ہے پچاس ہے تریسٹھ ہے سنتالیس ہے جس جس یونٹ کانسل سے آپ آئے ہیں ان انچاس ہے آپ وہاں انصاف کارڈ کی تقسیم میں اپنا کردار ادا کریں آپ وہاں انصاف کارڈ کی تنصیم میں کردار ادا کریں جو ہم نے انشاءاللہ گھر گھر پہنچانا ہے اور اسے ہر غریب طبقے کو فائدہ ہوگا جن کو ایک بیماری کا جھٹکہ لگتا ہے اور وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ جاتے ہیں ہم نے ایک نیا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے احساس اور احساس ایک جامع پروگرام ہے وقت نہیں ہے انشاءاللہ کسی اور نشست میں جو چیدہ چیدہ نمائندہ حضرات کی ہوگی میں اس نشست میں احساس پروگرام کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس احساس پروگرام سے ہم نے اگلے پانچ سالوں میں کرنا کیا ہے اس کا فائدہ عام شہری کو پہنچے گا تو کس طرح پہنچے گا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پورا اس کا خاکہ رکھوں گا ہماری وہ بچیاں جو بڑی تعداد میں اور ذوق اور شوق میں جو سوشل میڈیا میں آپ کے ساتھ کام کر رہی تھی اور آنا چاہتی تھی جگہ کی تنگی کی وجہ سے آپ ان کو اکوموڈیٹ نہ کر سکیے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں انشاءاللہ ہم ایک ایکسکلوسیف پروگرام رکھیں گے جس میں صرف ہم ان بچیوں کو دعوت دیں گے جو سوشل ایکٹویس ہیں اور ہم ان کی بات بھی سنیں گے اور انشاءاللہ ان کو عزت و مقام بھی دیں گے تو روجوانوں عظم کر لو ہم نے ہمارے دل میں کسی کے لیے محل نہیں ہے اور ایک اور آج بات کرتا چلوں کچھ لوگ دائے بائیں جاتے تھے سہارے تلاش کرتے تھے کہ میں اس کی آغوش میں بیٹھ جاؤ میں اس سے کندھا مل آلو تو مجھے وہاں سے سہارا مل جائے گا میں آج اللہ نے مجھے جو مقام اور عزت دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتاؤ یہ بتاؤ ایک سال کے در ڈیڑھ عرب مسلمان ہو ڈیڑھ عرب ہے مسلمان اور میں گناہگار انسان ہوں خطاؤں کا پتلا ہوں اور اس ایک سال کے اندر اللہ تعالی مجھے دو مرتبہ خانہ کعبہ میں اندر آنے کی اجازت دے دے اور روزہ رسول کے اندر آنے کی مجھے سعادت مل جائے اور مجھے کیا مل نا جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں اپنے اعبوں کو دیکھتا ہوں اور اس کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو شکر بجال آتا ہوں اور ایک اور از کر دوں جو سننا چاہتے سن لیں میں آج میڈیا موجود ہے میں بر ملائک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو سن کر بہت سے لوگ حیران ہو جائیں گے میں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا جب حج پہ جانے کا ارادہ کیا تو میں نے کوشش کی کہ جہاں جہاں انسان ہے انسان سے خطائیں ہوتی ہیں لوگ روٹھے بھی ہوتے ہیں خاندان میں بھی لوگ روٹھے ہوتے ہیں سے آپ ان کو منانا چاہتی ہیں میں آج برملا کہہ رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کر جس دن میں نے حج پہ جا رہا تھا میں عمران خان کے دفتر سے نکل رہا تھا عمران خان کو مل کر انہیں خدا حفظ کر کے حج کی اجازت لے کر میں نکل رہا تھا جیسے دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا دروازے کے باہر جھانگیر خان ترین کھڑے ہیں میں نے جھانگیر خان کو کہا جھانگیر خان میں حج پر جا رہا ہوں اور آج میں اپنا دل صاف کر کے جو کچھ تھا اس کو دفن کر جا رہا ہوں اور آج بربلا کہتا ہوں بربلا کہا رہا ہوں میرا آج اس دن کے بعد میری ان سے بھی کوئی عدابت نہیں ہے چودری سرور صاحب جو مارے گورنر ہیں پنجاب کے آپ جانتے ہیں جب پارٹی کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہم دو مسرد دھڑوں میں تھے ہم شفقت نمود کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ ایک الہدہ دھڑے میں تھے آج چودری سرور صاحب اور وہ جو میری عزت کرتے ہیں وہ میں جانتا ہوں اور میں جو ان کی عزت کرتا وہ میں جانتا ہوں میں نے ان چیزوں کو دفنا دیا ہے کیوں کہ میرے دوستو آج پاکستان کو اور عمران خان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو اپنی ذات سے بلاتر ہو کر ایک بڑے مفاد کے لیے کام کریں ہم اپنی ذات سے بلاتر ہو کے کام کرنا چاہ رہے ہیں میں نے اپنی ذات کو دفن کر دیا ہے میں پاکستان کی فلاح اور نئے پاکستان کی سوچ کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں نوجوان میں پاکستان کی سوچ لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیا انہیں 156 اور پی پی 217 کے نوجوان میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو پھر کیونکہ میں نے اور بھی جگہ دو جگہ جانا ہے تو پھر تین تین ناروں سے پتہ چل جائے گا کہ تم میں دم خم ہے نوجوان میں یا صرف ایسے صوفے بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں نر تکبی نر رسال نر حیدری پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور نوجوان پاکستان اور آج میں آخری دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما جو نہتے آج بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آج کے پروگرام کے منتظیم امیم کو مبالک بات بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی دعا کرتا ہوں شکریہ بہت بہت بہت